دیکھیں آج میں اینگی نلتاں کو لیا تھا کیلکو میں سلمان خان شاروخان امیتاں کو بھی لیا سکتا ہوں بریکنگ نیو چلتی رہی ہیڈ لائنز چلتی رہی کاشف زمیر فرادیا کاشف زمیر نوسر باز میں سربے قرآن ہیں کاشف زمیر نے مجھے مارا ہے کاشف زمیر کے بندوں نے مارا ہے کاشف زمیر نے پسٹل نکالا ہے تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے قانون میں جو سب سے بری سدا وہ مجھے دی جائے اسلام علیکم ناظرین اردو لیکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ہوں آپ کا میزبان اجاز احمد گندل دبائی میں اس وقت موجود ہوں اور میرے تمام جاننے والے بہت خوبی جانتے ہوں گے اس نوجوان کو جس نوجوان سے آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ایک ایسا پاکستانی نوجوان جس نے وہ کر دیا جو کوئی بھی پاکستانی نہ کر سکا آپ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس نوجوان کے فینز بھی ہیں اور بہت سے نوجوان جو ہیں وہ ان کے بارے میں نیگٹیو لکھتے بھی ہیں سوچتے بھی ہیں اور انہیں سوشل میڈیا پر نیگٹیو جو ہے وہ ان کے بارے میں دیکھا بھی ہوگا وہ شخص جس نے پوری دنیا میں ایک بڑا نام سپیشلی اگر مسلم امہ کی بات کی جائے تو اس میں مشہور ہونے والا ڈرام آرتگل غازی ان کے جو مین مرکزی کردار تھے انگل نلتان وہ شخص تھے جن کو پاکستان سے اتنا زیادہ پیار ملا بائیس تیس کروڑ لوگوں میں سے شاید ہی کوئی ہو جو انگل نلتان کو نہ جانتا ہو یہ پاکستانی نوجوان میاں کاشف زمیر وہ نوجوان ہیں جو انگل نلتان کو ترکی سے پاکستان لے کر آئے اور پاکستان میں انہوں نے جو ہے وہ تین دن کا سٹے بھی کیا اور وہاں پہ رہے ان کے ساتھ رہے ان کے گھر ان کے ہوتل میں رہے اور جب وہ چلے گئے ہیں تو ان کے بارے میں بہت سے باتیں ہوئیں کاشف زمیر کے بارے میں باتیں ہوئیں تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے میاں کاشف زمیر خود تو ان سے ہی حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی بہت شکریہ ہمارے اردو لکس کا ٹائم دینے کے لیے کاشف بھائی فرسٹ آف آل تو میں آپ کو دعات دینا چاہوں گا لوگ جو بھی سوچتے ہیں وہ ہر بندے کی اپنا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے لیکن میں آپ کو دعات دینا چاہوں گا ایزے پاکستانی کیونکہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا کہ پاکستان میں سے کوئی اور نہیں کر سکتا کیونکہ بہت سے پاکستان میں اس وقت ارتقل غازی کے اتنے فینز ہیں کہ بچے بچے سے بات کی جائے وہ ارتقل غازی کو جانتا ہے اینگل نلتان کو جانتا ہے تو اس کو پاکستان لانا ایک بڑی خبر تھی بریکنگ نیوز تھی جو پوری دنیا میں چلی کیسے کیا آپ نے یہ بس دیکھیں جب نیوز صاف ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے میرا ایک اچھی نیوز تھی کہ دیکھیں اس نے ایک اسلامی ہیرو کے طور پر ایک اچھی بڑی اچھی چیز دکھائی کہ اسلام کو زندہ کیسے کیا گیا اسلام کا جو پرچم تھا وہ کیسے بلند بالا کیا گیا تو دیکھیں ہر ایک جو بزنس مین ہوتا وہ یہی چاہتا ہے کہ جو بھی ایک فیمس سیلیبرٹی ہے وہ اس کے لیے کام کرے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کرے تو اس کے لیے میں نے اس کو پاکستان لے کے آیا تو اس کے بعد کچھ معاملات ایسے ہوئے اور اس کی مقبولیت کا اندازہ مجھے تب پتا چلا جب وہ پاکستان آیا تو ایسے ایسے لوگ ایسے ایسے فیملیز کو میں نے دیکھا جو نیچے پی سی ہوتل کی لابی میں صرف تصویر کے لیے تصویر تو دوسرا اس کی جھلک دیکھنے کے لیے دس دس گھنٹے کھڑے رہے ہیں دس دس گھنٹے تو لیکن یہ بہت بڑا ایک کارنامہ تھا جو میں نے صرف انجام دیا لیکن میں اس میں مانتا ہوں کہ دیکھیں کچھ لوگوں کو اس میرے بارے میں گلت رائے رکھتے ہیں لیکن میں یہی صرف ان سے کہوں گا کہ دیکھیں کہ جب تک کوئی بھی چیز آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں یا اس کا کوئی ثبوت نہ پروپر ہی ہوتی نہیں یہ تک آپ یقین مت کریں میرے بارے میں جو بھی دیکھیں کہا گیا دیکھیں یہ ایک ہمارا ہے سوشل میڈیا اس طرح کی چیز ہے یہ جس کو اٹھانا چاہے اس کو ایسے اٹھاتا ہے کہ جیسے وہ اس نے کبھی سوچا اب دیکھیں ابھی پچھے دنوں کہ کسی لڑکی نے ایک دائلوگ مارا تھا اس کو کہاں سے اٹھا کے کہاں لے کے جایا اگر دیکھا جائے اسلامی پوائنٹ آر ویو سے تو اس میں تو لڑکی کے بال ہو رہے ہیں وہ دیکھیں کہ وہ ایک سرے آم کھڑے ہو کے بات کر رہی ہیں تو یہ تو کسی نے اس بات پر نہیں کہی یہ تو اسلام کی طرح عمل کے خلاف ہیں لیکن کیوں اس کو ایک ہائی لائٹ کرنا تھا اس کو ایک فیم دینے تھی انہوں نے دی تو میرا صرف یہ ہو گیا کہ مجھ سے کچھ گلدی ہیں ایسے ہی ہو گئی کہ میں کچھ معاملات کو ساتھ لے کے نہیں چل سکا کچھ لوگوں کو ساتھ شامل نہیں کر سکا جس کی وجہ سے میں نے ان کو آگر تھوڑا سا سائیڈیا کسی مجبوری میں تو لیکن وہ لوگ ہی میرے خلاف ہوئے اور میرے اپنے ہی میرے دیکھیں تو اس سے دیکھیں کیا چلا گیا میرا اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ عزت دی ہاں میرے کچھ خلاف ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بھلا کرے کیونکہ وہ لوگ سچ نہیں جانتے اب میں آپ بیٹھے ہیں میں آپ کے بارے میں آپ کو میں نے پوچھا بھی نہیں میں باہر جا کے کہہ دوں اجاز بھائی اس طرح اجاز بھائی اس طرح میں ٹی وی پہ دکھا دوں لوگوں نے تو ماننا ہے تو میں کیسے کہوں کہ میرے وہ پیارے لوگ وہ جو ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں وہ میرے بارے میں جو کہہ رہے ہیں ان کا قصور نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اللہ کی ذات دیکھنے والی ہے ایک نہ ایک دن وہ سارا سچ سامنے آگا اور ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے واقعی جو کچھ لوگ ہیں ہم نے کاشف کے بارے میں غلط سنا اور سوچا بلکل آپ نے جو ہے وہ صحیح کہا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ کسی کے بارے میں جب آپ کے سامنے کوئی بات رکھی جائے اور بختان جو ہے وہ اس پہ بختان لگایا جائے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیں تحقیق کے بغیر جو ہے وہ بات آگے نہ کیا کریں تو ایسے ہی ناظرین کیونکہ اب جب آپ کے پاس بات پہنچتی ہے سوشل میڈیا کی طرف اس کے حقائق کیا ہوتے ہیں کوئی نہیں جاندہ کاشا بھائی اگر بات کی جائے اینگن الٹان کی وہ پاکستان آئے چلے گئے ان کو آپ نے خالص اپنی کمپنی کی ایڈوٹائزمنٹ کے لیے جو ڈیل آپ کی ہوئی تھی جو آپ نے سائن کیا اگریمنٹ سائن کیا جو ہم نے سوشل میڈیا پر بہت دیکھا وہ آپ نے اپنی کمپنی کے لیے جو ہے ان کے ساتھ اگریمنٹ سائن کیا تھا جی بالکل کچھ ہے اگریمنٹ کے کچھ پیپر سامنے جس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا کہ ہماری چودی ٹیکسٹائل کے لیے وہ کام کرے گا اس کے علاوہ کسی کے لیے کام نہیں کرے گا اس نے کام کرنا تھا پاکستان میں اور بھی بہت سے بڑے بڑے برینڈ ہے ٹیکسٹائل کی بات کریں تو پاکستان میں بہت بڑے بڑے ٹیکسٹائل بڑے بڑے ہیں کہ ہم شاید ان کے آگے کچھ بھی نہیں لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اینگی نلتان کے معاملے میں کوئی رسک ہی نہیں لینا چاہتا ہے کیونکہ سارے ڈڑھتے تھے کیونکہ سب کو پتا تھا ہمیں کوئی کھانے کو نہیں دیتا ہمیں اپنی جیب سے سارا کچھ کرنا ہے تو میرے ملک میرے پاکستان کے لیے وہ ایک ہیرو بندہ ہے میں اس کو لے کے آئے ہوں جب میں اس کو لے آیا ہوں تو میرے خلاف ایک ایسی ایسی لابی اٹھے جو میں سوچ بھی نہیں تھا سکتا کہ وہ میرے خلاف اٹھ کے بات کریں کہ ایون کچھ لوگ اس میں سے ایسے تھے جنہوں نے اس کے ساتھ پہلے ڈیل کی اور وہ چاہتے تھے کہ یہ پاکستان آئے اور جب یہ پاکستان آیا تو وہ لوگ پہلے ان لوگوں نے پیچھے ہٹ گئے جب ان کو پتا چاہتا ہے کہ کاشف ضمیر اس کو پاکستان لے آیا تو اس بات کے وہ خود بھی جانتے کہ انہوں نے کس طرح سے کہا کہ یار ایک دفعہ ہماری جگہ پہ اس کو لے آؤ تو ہم جس طرح آپ بولو ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کیوں؟ کیونکہ میں نے اینگر نلدان کو اپنے لیے لے کر آیا تھا دوسری بات کہ اگر مجھے کوئی اتنا شوق ہوتا میں تو ٹرکیو سے اتنا اچھا میری دوستی میں اس کو پاکستان کیوں بلاتا مجھے کوئی ملنے کا شوق تھا مجھے تصویریں لینے کا شوق تھا مجھے کوئی ویڈیوز کا شوق تھا جو میں نے پاکستان بلا کے اس کو دھوکہ دے دیا میں تو وہ سارے کام پہلے کر آیا تھا مجھے ضرورت کیا تھی؟ اور آپ اگر چاہتے یہ میری observation ہے اگر آپ جب وہ پاکستان آ گیا تین دن ہی ہے چار دن ہے تو آپ اگر چاہتے تو آپ تو بہت سا پیسہ کما سکتے تھے ان کو آگے مطلب ایز ہے آگے ڈیلز کروا کے یا برینڈز کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں میں یہ ایسا کام کروں ہی کیونکہ میں کوئی شو ارگنائزر نہیں ہوں الحمدلہ یہ میں بزنس میں انڈرس لیس تو مجھے نہیں لگتا کہ میں ایسے کام کروں پیسے اینگی نلتان کو چھوٹا بچہ نہیں ہے کہ اس کو میں کہوں کہ تو ادھر بھی جا تیرے نام کے میں پیسے پکڑا ہوں اور آج تک کوئی برینڈ کوئی بندہ آگے ثابت کر دے کہ میں نے اینگی نلتان کے نام کا ایک ارپیہ بھی لیا ہے خدا کی قسم جو وہ بندے بات کہیں گے میں وہ سزا ایکسپٹ کرنے کے لیے سیکھیں ثبوت کے ساتھ آج گل میرے خلاف یہ کام اٹھا ہوا جس کے بعد کوئی ثبوت بھی نہیں اب میں آپ کو اٹھ کے کہہ دیتا ہوں کاشف زمین نے میرے ساتھ اجاز بھائی نے میرے ساتھ اس نہ اس نہ کیا میرے پاس ثبوت کوئی نہیں لیکن مجھے صرف ٹی وی پہ آنے کا شوق ہے چینلز میں آنے کا شوق ہے میں بولوں گا یار کاشف زمین آگے اٹھ رہا ہے مشہور ہو رہا ہے اس کو بدنام اس کو ذرا بدنام کہتے ہیں جلو ہمارا بھی نام ہو جائے لیکن میں ایسے لوگوں کو بتا دوں کہ جھوڑ بولنے سے اگر کبھی کسی کا نام ہوتا تو ہماری اپوزیشن آگ کتنا کتنا بہتان لگا رہی خان صاحب کو تو بتنا جاتے ہیں دیکھیں اب ہمارے خان صاحب کی بات کے لئے ان کے پاس کتنا اچھا بھی ہے نا وہ ملک کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ہی اپنے لوگ کہتے ہیں نہیں جیس کی ٹانک ہیں جو بات یہ کر رہے ہیں انہوں نے خود کیا کیا بھلے ایک بندے کے پانچ سال پورے ہیں تو پھر آپ اگلے سے بات کرو لیکن ٹانک ہیں چنے والی لیک پولنگ جو ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور اس کا یہ نقصان ہمارے ملک کو بہت زیادہ ہوگا دیکھیں آج میں اینگی نلتان کو لیا تھا کیونکہ میں سلمان خان شارو خان امیتہ کو بھی لیا سکتا ہوں کیونکہ اس ٹائم اینگی نلتان ان سے بڑا سٹار ہے اگر میں اس کو لیا ہوں تو میرے الحمدلہ کوئی دوسرا مسئلہ نہیں لیکن جس طرح کا میرے حساب بیہیو کیا گیا مجھے نہیں لگتا کہ کسی انٹرنیشنل سٹار کو اس طرح سے باکستان آ چاہیے جس کی وجہ سے لوگ اس کے مخالف ہو جائیں اس کے بعد بہت سی باتیں نہ صرف سوشل میڈیا پہ بلکہ ہمارے مین سٹریم میڈیا پہ تمام الیکٹرانک ٹی وی چینلز پہ بریکنگ نیوز چلتی رہی ہیڈ لائنز چلتی رہی کاشف زمیر فرادیا کاشف زمیر نو سرباز کیا کیا باتیں ہوتی رہی آپ بھی بہخوبی جانتے ہوں گے دکھ تو ہوا ہوگا اور اس کے بعد آپ نے اکیلے بیٹھ کے کیا سوچا ہوں دیکھیں اگر میں کوئی فرادیاں ہوں کوئی نو سرباز ہوں تو الحمدللہ میرا جن جن لیبل میں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں وہ آپ کے بارے میں ساری ڈیٹیلز جانتے ہوتے وہ مجھے کوئی پاس بھی نہ لگنے دے پہلی بات یہ ہے اور جو کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں کیونکہ ایک مجھے اس کے ساتھ ڈیل خراب کرنی تھی اور میرا کوئی ایسی بات کرنی کیونکہ سب کو پتا چل گیا تھا کہ میرا پیسہ سٹیٹ بینک نے روک دیا اب وہ کوئی ایسی بات تو چاہتے تھے جس کی وجہ سے مجھے لوگوں کی نظروں میں گرائے جاتا لیکن میں شکر ادا کرتا ہوں اس عوام کا جتنا جھوٹ میرے بارے میں بولا گیا اس کے باوجود عوام نے مجھے پیار دیا میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن کچھ لوگوں کے دل میں جو باتیں ہیں وہ ان کا قصور نہیں ہے کیونکہ ان کے سامنے ایسا کیا گیا لیکن وہ بھی چیز ایک ٹائم نے بھی ہے انشاءاللہ ہمارے نبی پیغمبروں نے اتنے اتنے برے ٹائم دیکھے ہم تو ان کی کھا کے برابر بھی نہیں ہیں تو میرا نہیں خیال کہ مجھے اس سے پریشان ہو چاہیے الحمدللہ مقابلہ کر رہا ہوں آخری دم تک کروں گا اور پاکستان کے لئے میں جو جو کر سکتا ہوں وہ انشاءاللہ کروں گا ایک اور بات کاشا ہے یوٹیوب پہ ہی بات کر رہے ہیں یوٹیوب پہ جو ہے وہ بہت سی ویڈیو آپ کے خلاف بنی ریسینٹلی اگر لاسٹ منت کی بات کی جائے تو میری نظروں سے جو ویڈیو گزری ہیں کوئی تیس چالیس تو میری نظروں سے ویڈیو گزری ہیں ایک یوٹیوبر اٹھ کے آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں یا اس سے بہتر میرا اللہ جانتا ہے کہ ایک یوٹیوبر کہتا ہے کہ مجھے اگوا کیا گیا مجھ پہ پسٹل تانا گیا مجھے گاڑی سے نیچے پھینکا گیا وہ اٹیمٹ ٹو مڈر کا چارج لگاتا ہے آپ پہ اس کے چارج لگانے کے بعد پھر اور بہت سے یوٹیوبر اٹھتے ہیں آپ کے خلاف ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں اس کے پیچھے کیا حقائق ہے اس کے پیچھے حقائق یہ ہے کہ جو یوٹیوبر اٹھ کے یہ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں آپ ان کے پہلے سبسکرائبر ان کے ویوز چیک کر لیں جب انہوں نے یہ میرے خلاف یہ کام شروع کیا اس کے بعد آپ دیکھ لیں لیکن پھر میں میں یہ بات کہوں گا کہ اگر مجھ ناچیز کا نام استعمال کر کے مجھے بدنام کر کے اگر ان کی روزی روٹی چل رہی ہے تو کوئی بات نہیں کہا میں اپنے ماں باپ کا سر صدقہ سمجھ کے ان کو معاف کرتا ہوں اور دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں اور نہ الحمدللہ میرے ایک لیول ہے کہ میں ایک یوٹیوپر سے جا کے لڑوں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ بنتا نہیں ہے بنتا نہیں اور دوسری بات یہ کہ اس بندے نے کہا کہ میں آوٹی کار پہ گیا ہوں آوٹی کار پہ کون کسی کو اگواہ کرنے جاتا ہے اور اگر میں نے اس کو اگواہ کرنا تو میں اس کو ساتھ اپنے فرنٹ سیٹ پہ بٹھاتا ہوں پہلی بات یہ اور دوسری بات کہ اس یوٹیوپر کے سر پہ آپ قرآن رکھ دیں اور اس کو کہیں کہ کاشف زمین نے پسٹل نکالا اس کے کسی بندے نے نکالا اس کے سر پہ بٹ مارے ہیں اس کو کہا کہ تینوں میں بیکھ لانگا جو وہ بولتا ہوتا ہے وہ تو خیر ہے ہاں وہ تو جو بول رہا ہے اس کو کہیں کہ سر پہ قرآن رکھے میں نے یہ چیلنج اس کو سرعام کیا تھا کہ وہی یوٹیوپر سر پہ قرآن رکھے کہہ دے کہ یہ میں سر پہ قرآن ہے کاشف زمین نے مجھے مارا ہے کاشف زمین کے بندوں نے مارا ہے کاشف زمین نے پسٹل نکالا تو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے قانون میں جو سب سے بری سزا وہ مجھے دی جائے اس سے مرکر رہو کیا ہو سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی اپنا وہ چینل چمکا رہا ہے وہ چمکا ہی جائے اور کاشف بھائی ہمارے ویورز کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتا دیں کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ شاید آپ صرف سوشل میڈیا کے ہیرو ہیں آپ شاید ایک صرف ٹک ٹاکر ہیں آپ کے بارے میں ہم تو جانتے ہیں لیکن ہمارے ویورز کو بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کا بزنس کیا ہے جی دیکھیں بھائی پنفیشن ہم ایک بزنس میں انڈرسلیس ہیں اور لینڈلوڈ ہیں الحمدللہ ہماری زمینے ہیں فیصلہ بہت سائٹ سے ہم بلونگ کرتے ہیں اور دو ہماری فیکٹریز ہیں جس کے لیے انگین الٹان پاکستان آیا تھا اور اسی سلسلے میں الحمدللہ ہم کوشش دے کیونکہ ظاہری باہر بندہ چاہتا کہ اس کا بزنس جو ہے وہ اور مزید اوپا جائے اسی سلسلے میں انگین الٹان پاکستان لے کے آئے اور کچھ لوگ درمیان میں میں دیکھیں کہ اس میں ایک بات ایٹ کروں کہ لوگوں کہتے ہیں جی میں نے اس کے ساتھ فراڈ کیا پہلی بات اس نے میرے لیے ابھی تک کونسا کمرشل کیا کونسا اس نے میرے لیے ٹی وی ایٹ کیا کہ جو اس نے کر لیا میں نے اس کو پیسے نہیں دیا وہ تو بات کی بات تھی یہ تو بات کی بات ہے لیکن دیکھیں پھر بھی جس طرح سے کیا گا لیکن میں اب یہ رکھیں یہ آپ دبائی میں آیا ہوں الحمدللہ مجھے اتنا لوگوں سے پیار اتنی اللہ نے عزت دی میں انہوں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں نے یہ سوچا بھی تھا کہ پرائے ملک میں آگے مجھے ایسا پیار ملے گا لیکن صرف چیز یہ ہے کہ ابھی بھی ٹائم میں ہم اپنی ملک کی ترقی کے لیے جو بندہ ایک تھوڑا اس ٹیپ اٹھاتا ہے ٹھیک ہے اس بندے کے خلاف اگر آپ چلیں گے دیکھیں الحمدللہ میرا کچھ میں نہیں نہ مجھ کوئی یوٹیبر کھانے کو دیتا نہ کوئی میڈیا والا مجھے کھانے کو دیتا الحمدللہ میں اپنی جیب سے ہر چیز کرتا ہوں لیکن آپ جھوٹ مت بولیں کہ صرف اپنے چینل ایسے لوگوں سے مجھے خدا کی قسم یہ لگتا کہ ان کو اپنے پاکستان سے پیانے ان کو صرف اپنے چینل سے ان کو اپنے ڈالر سے ہی کہ میں اپنے چینل سے وہ آنے چاہیے چاہے جو مرضی جھوٹ سچا ہم دکھائے جائیں وہ ٹھیک ہے بلکل ایسی کاشے بھئی آخری بات جو ہے وہ کریں گے ٹائم بھی تھوڑا شاٹ ہے آپ اپنے ہیٹرز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ کے فینز تو بہت ہیں ایک طرف آپ کے فینز ہیں دوسری طرف آپ کے بارے میں بہت سی نیگٹیو باتیں کرنے والے لوگ ہیں ان نیگٹیو باتیں کرنے والوں لوگوں کو اپنے ہیٹرز کو کیا پہ اگام دینا چاہتے ہیں میں ان کو صرف یہی کہوں گا کہ اللہ آپ لوگوں کا بھلا کرے لیکن میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے نا اس کی آپ کبھی اس کو زلیل نہیں کر سکے دیکھیں میں یہ ایک بات کہوں گا کہ اگر میرے دل میں ایسی کو میں تو ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو مجھ سے زیادہ عزت دے لیکن اگر کسی کو عزت دے گھر میں بیٹھ کے آپ کے لیے تو بڑا سانک ایک ویڈیو بنا دیو اس بندے کلاب یا چپ کر کے اس کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیا ایسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا لیکن اس سے آپ کی اپنی خاندانیت آپ کا کتنا آپ پڑے لکھیں یا آپ کے ماں باپ نے آپ کی کیا پرورش کی وہ نظر آ جاتی تو پلیز ان چیزوں سے آپ لوگ مت کریں آپ لوگ میرے اپنے ہیں میں آپ لوگوں کا پاکستانی بھائی میں کوئی انڈیا کا یا کسی اور کنٹری کا نیچنالٹی آلٹر نہیں ہوں میں پاکستانی ہوں اگر میں پاکستان کے لیے کچھ اچھا کر رہا ہوں آپ لوگ میرا ساتھ دیں انشاءاللہ پوری دنیا کو چلا کے پاکستان لے کے آنگا میں ایک چیز تھوڑی سی اور ایڈ کر دیں کہ انگینالٹان پاکستان آئے چلے گئے اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سارے ہی جانتے ہیں لیکن اب نیکسٹ کیا ہے پیسے جو ہے وہ انگینالٹان تک کچھ پہنچے یا نہیں پہنچے یا ڈیل آپ کی بالکل ختم ہو گیا ہے جو ایگریمنٹ تھا وہ کینسل ہو گیا ہے نہیں دیکھیں ابھی جو صورتحال جا رہی مجھے یہی لگتا ہے کہ ابھی اس کو اگر پاکستان میں میں لے کے جاتا ہوں تو اس کی جان کو خطرہ کیونکہ جو جو لوبیاں پیچھے پڑی ہوئی ہیں اب انہوں نے بات تو وہ تیر تو چلا بیٹھے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب اگر وہ پاکستان آتا تو جس کو وہ کہتے ہیں کہ شولی بم بھی کسی نے چلا دیا تو وہ کہنا کہ نہیں اس پر وہ حملہ کرنے ہی کوشش کی کہ یہ کاشر زمین کی وجہ سے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کی جان کو کوئی خطرہ ہو ہاں فیوچر میں اگر دیکھیں کہ ہمیں مطلب ہے اپنے کے وہ ہمارے لئے کمرشل کر لے وہ امودر بھی کروا سکتے ہیں وہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں پاکستان لانا تھا جو لوگ یہ کہتے تھے وہ نہیں پاکستان آتا ان کو میں نے بتایا ہے کہ دنیا میں یہ کہتے تھے کہ پاکستان دہشت قد ملک ہے ادھر اینگنالتان نہیں جائے گا ان کے موہ پہ میں نے یہ تھپڑ مارا ہے کہ ایک پاکستانی پاکستان میں ارتکل گازی کو لے کے آ سکتا ہے تو انشاءاللہ ہماری نیک نیتی ہے اللہ ہمارا ساتھ دے گا اور باقی جو یہ اینگنالتان کی بات ہے انشاءاللہ فیوچر میں ہم پلاننگ ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کے متعلق اور کیا کرتے ہیں بہت شکریہ کاشف زمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں ٹائم دینے کے لئے اور دولی اس کے ناظرین کو ٹائم دینے کے لئے ناظرین آپ نے کاشف زمیر کی باتیں سنی بہت سی نیگٹیو باتیں بھی آپ نے سوشل میڈیا پر سنی ہوگی ہمارا کام ہے سوال کرنا حقائق جو ہے وہ کاشف زمیر نے آپ کے سامنے رکھ دیئے اب آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نیگٹیو کومنٹ کرتے ہیں یا پوزیٹیو کومنٹ کرتے ہیں کاشف بھائی نے بھی یہی کہا اور میں بھی یہی کہوں گا کہ جب تک آپ کے پاس کچھ سالڈ نیوز نہ ہو حقائق آپ کے پاس نہ ہو کسی پر بھی بہتان لگانا جرم بھی ہے اور گناہ بھی ہے کاشف زمیر نے ایک اور بات کی کہ کسی کے بھی کومنٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو خاندان ہے اس کی نسل کیا ہے نیگٹیو کومنٹ ایک طرف پوزیٹیو کومنٹ ایک طرف اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نیگٹیو لکھتے ہیں یا پوزیٹیو لکھنے ہیں